بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق الزوجین فی سبیل اللہ نودیا من ابواب الجنہ یا عبداللہ ہادا خیر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے دو چیزیں خرچ کرے مثلاً اس زمانے میں درہم ہوتے تھے دو درہم خرچ کرے یا دو دینار خرچ کرے یا دو کپڑے خرچ کرے تو آپ علیہ السلام نے فرما دو چیزیں جو بندہ خرچ کرے کسی ضرورت مند کو مختاج کو دے دے فرمایا نودیا من ابواب الجنہ جنت کے دروازوں سے قیامت کے دن اس کو آواز آئے گی کہ تو ادھر سے داخل ہو جائے دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایمان ہو تو معمولی سا عمل بھی انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اب یہودی اگر یہودیت پہ مرتے ہیں چاہے وہ دنیا میں جتنے رفاعی کام کر جائیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جنت نہیں مل سکتی اسی طرح عیسائی ہیں ان کو بھی نہیں مل سکتی تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ایمان والے ہیں وہ معمولی سا بھی عمل کریں گے تو اللہ اس کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے یہ بہتر عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز کے علاوہ نفل نماز زیادہ پڑھتا ہے نفل زیادہ پڑھتا ہے نماز کی اس پر کسرت ہے باقی فرائض بھی ادا کرتا ہے زکاة ہے وہ دیتا ہے حج فرض ہے تو وہ بھی کرتا ہے لیکن اگر وہ نماز زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعیہ من باب الصلا اس کو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے باب الصلاة سے پکار آئے گی کہ آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ الْجِحَاد سبحان اللہ اور جو آدمی باقی فرائض بھی ادا کرتا ہے لیکن جہاد زیادہ کرتا ہے دعیہ من باب الجہاد اس کو جہاد کے دروازے سے باب الجہاد سے آواز آئے گی وَمَنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ السُّیَام اللہ اکبر کبیرہ کس قدر یہ غزہ والے لوگ خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو باب الجہاد سے پکاریں اس وقت پوری دنیا میں کافروں کے سامنے جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں مصر عثمانی کی حالت میں وہ غزہ کے لوگ ہیں وہ فلسطین کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حمد عطا فرمائی ہے کمال کر دیا ہے پہلے بھی میں نے سنایا تھا آپ کو کہ ایک بچے کے سارے گھر والے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ پوچھا کہ کیا تمہارا تاثر ہے دھر والے تو اب نہ رہے نہ باپ رہا نہ ماں رہی نہ بھائی رہے نہ بہنے رہی تو اب تو تو اکیلا پچ گیا ہے وہ اس نے جواب میں کہا کلہم قد نجو الا آنا سارے کے سارے نجات پا گئے میں باقی رہ گیا جن بچوں میں اتنا جذبہ جہاد ہو وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے ہماری طرح نہیں سود کھلا کھلا کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارا بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے ہمارے بچے کہاں اور ہمارے نوجوان کہاں اور خود ہم کہاں اتنے بہادر ہو سکتے ہیں جتنی بہادری اللہ نے فلسطین کے لوگوں میں رکھی فرمایا فرمایا جنت کے آٹھ دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان ہے جو فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو باب السیام سے پکارائے گی وہ جنت میں داخل ہوگا جو آدمی باقی فرائض بھی ادا کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے لیکن صدقہ بہت زیادہ کرتا ہے تو جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب السدقہ سے اس کو پکارائے گی ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اتقو نار ولو بشک تمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خجور ایک ہے نا تمہارے پاس تو اس کے دو ٹوگڑے کھا لو آدھا تم خود کھا لو اور آدھا کسی فقیر کو دے دو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر کے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے میں آپ کو یہ بتاؤں اللہ تعالیٰ نے مقدار کو نہیں دیکھنا اللہ نے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ کس کیفیت سے بندہ دے رہا ہے فرمایا دعیہ مباوی صدقہ اتنی حدیث جب آپ علیہ السلام نے بیان فرما لی تو صحابہ جو سننے والے تھے ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے فقال ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ میرے ما باپ آپ پر قربان ہو جائیں ما علا من دعیہ من تلک الابواب من ضرورہ کہ سارے دروازوں سے پکار آئے آٹھوں دروازوں سے پکار آئے اس کی ضرورت مومن کو نہیں ہوگی مومن کو ضرورت ہوگی کہ اس کو کسی ایک دروازے سے داخل کر دیا جائے جنت میں لیکن فَحَلْ يُتَعْ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ قُلِّهَا کیا ایسا کوئی خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے پکار آئے گی آؤ ہمارے اندر سے داخل ہو جاؤ تو کیا تمام دروازوں سے پکار آئے گی کسی کی اتنی عزت بھی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما قال نعم ہاں ایسی خوش نصیب بھی ہوں گے لوگ مجھے اللہ سے امید ہے اے ابو بکر تو انہی میں سے ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اتنی بڑی شان ہے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اب بھی خوش نصیب ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے گزرے لوگ ہیں لیکن اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں ادھر رمضان ہیں ادھر ابو بکر کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو رہا ابو بکر کا نام جو لیا جاتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے پھر جا کر نام لیا جاتا ہے ابو بکر کا عمر کا عثمان کا علی کا صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین ازواج متحرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کا آپ کے گھرانے کا یہ محبت اور عقیدہ سے جو نام لیا جاتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہے ایک حدیث پاک پر روزے دار کو ضرور عمل کرنا چاہیے تاکہ روزے کا ثواب اس کا کم نہ ہو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث سب کو یاد رکھنی چاہیے جتنے بھی روزے دار ہیں میرے سمیت عمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ کر جو جھوٹ نہ چھوڑے اور غلط کام نہ چھوڑے گناہ کے کام نہ چھوڑے فلیسل اللہ حاجہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں صرف کھانا پینا چھوڑ دیا فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علماء نے لکھا ہے ویسے اللہ تعالی کو عالی سے عالی روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو مستغنی ہے روزے کی ضرورت تو بندے کو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے روزہ ٹھیک ٹھیک رکھو زبان کا بھی روزہ رکھو کانوں کا بھی روزہ رکھو نگاہ کا بھی روزہ رکھو آنکھ کا بھی یعنی اپنے آزاق و گناہوں سے بچاؤ فرمایا کہ یہ جو آیا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ ایسے روزے کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں کہ جس میں جھوٹ بیچار رہا ہو روزہ بیچار رہا ہو جھوٹے کام بیچار رہے ہو جھوٹے قول بیچار رہے ہو اور ادھر بندہ کہے کہ میں روزہ دار بھی ہوں فرمایا یہ اللہ تعالی التفات نہیں کرتے ہیں اللہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں وہ نہ مانے لکھا ہے توجہ نہ کرنے کا مطلب ہے عدم قبول اللہ تعالی ایسے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتے ہیں اور جیسا عجر چاہیے ویسا عجر اس بندے کو نہیں ملے گا پیاس کی وجہ سے یہ مو خوشک ہو جاتا ہے اور اس خوشکی کی وجہ سے ایک ہمک سی پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی کو یہ اتنا اس کا عمل پسند ہے یہ اس کی قربانی اتنی پسند ہے اس کا مجہدہ اتنا پسند ہے کہ اس کی مو کی بھو کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی کسطوری سے بدل دے گا اس کے مو سے کسطوری کی خوشبو آئے گی اس قدر جو ہے روزہ اللہ تعالی کو پسند ہے اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے فرمایا کہ ہر عمل بندے کا اس کا قائدہ یہ ہے کہ ہر نیکی بدلہ فرشتے دیں گے لیکن اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں مگر روزہ روزہ ہے ہی خالص میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا محدثین فرماتے ہیں اللہ پاک کا یہ کہنا حدیث قدسی میں کہ میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اس سے اشارہ ایک اور چیز کی طرف بھی ہے کیا کہ روزہ کا بدلہ بہت زیادہ ہے جو اللہ تعالی خود عطا فرمائیں گے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کہا جاتا ہے ہاں بھئی یہ کام کر دو بھئی یعنی اس کو یہ دے دو اس کو وہ دے دو اس کو رازی کر دو اور ایک یہ ہے کہ اچھا یہ بندہ اس کو چھوڑ دو ذرا اس کے ساتھ ہم خود ہی معاملہ کر لیں گے جب بادشاہ یہ کہتا ہے تو اس وقت اس کو بہت بڑا انعام دیتا ہے تو اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہیں اور اس کی جزا بھی میں خود ادا کروں گا اس لئے ہمیں چاہئے ہم اپنے روزوں کو محفوظ رکھیں اور علماء نے جو ایک بات بیان کی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں روزے کو کھا جاتی ہے ایک چیز اور وہ ختم کر کے رکھ جان ہی ختم کر دیتی ہے روزے کی وہ کیا چیز ہے وہ ہے غیبت یہ غیبت جو ہے یہ روزے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اللہ تعالی ہمیں زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق اتا فرمائیں